ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ داستان جیل اور گد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن نے گد ایک ایسے درخت کی شاک پر جا بیٹھا جہاں ایک چیل پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی گد چیل سے مخاطب ہوا اور بولا تمہیں پتہ ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی میری طرح تیز بین اور دور کی چیزوں کو باریکی سے دیکھنے والا ہے ہی نہیں چیل نے تاجب سے پوچھا واقعی گد نے کہا میں آسمان کی بلندیوں سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں مثال کی طور پر چھوٹے چھوٹے چوہوں کو درختوں کو اور پودوں پر تازہ کھلے ہوئے شگوفوں کو قرص کی ہر چیز کو چیل نے کہا مجھے تو یقین نہیں آتا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے اوپر سے چھوٹے چھوٹے شگوفے نظر آ جائیں گد نے ذرا غرور سے مسکر آ کر کہا یہ تو کچھ بھی نہیں میں تو اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو میں تمہارے لئے ثابت کر سکتا ہوں چلو دونوں ایک ساتھ اوپر کی طرف اڑ کر چلتے ہیں اور جہاں سے بھی کہو میں نیچے نظر ڈالتا ہوں اور وہاں سے نیچے زمین پر کسی چھوٹی سی چیز کی نشاندہ ہی کروں گا پھر اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لئے ساتھ ساتھ نیچے آ کر میں وہ چیز تمہیں دکھاؤں گا چیل نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا چلو دیکھتے ہیں پھر چیل اور گت دونوں اڑے اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے وہ اتنے اوپر گئے کہ ایک نکتے میں تبدیل ہو گئے پھر تھوڑی دیر تک وہیں پر رکے رہے چیل نے کہا اب نیچے دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے گد نے ذرا غور سے نیچے دیکھا اور کہا تم یقین مانو گی کہ میں نیچے دشت میں ایک گہوں کا دانہ دیکھ رہا ہوں چیل کو بڑی حیرت ہوئے اور اس سے رہا نہ کیا تیزی سے زمین کی طرف جھپٹی اور کہا چلو دیکھتے ہیں اسے گد کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس لئے اس نے کہا اب نیچے ہی چل کر دیکھنا ہوگا کہ تمہاری باتوں میں کتنی صداقت ہے وہ دونوں زمین کی طرف پڑھے اور گد سیدھا اس دانے کی طرف بڑھا کہ اسے زمین سے اٹھا لے کہ اچانک ایک جال میں پھس گیا گد نے صحیح کہا تھا واقعی اس نے گندوں کے دانے کو دیکھ لیا تھا مگر وہ جال جو وہاں بچھایا گیا تھا اس پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی اور وہ اس جال میں جا کر پھس گیا چیل نے جب دیکھا کہ گد جال میں پھنس گیا ہے تو اسے بے حد افسوس ہوا ایک کونے میں جا کر وہ بیٹھ گئی اور گد بیچارے کی قسمت پر رونے لگی جو اپنے غرور اور لاپرواہی کا شکار ہو گیا تھا اسے اس گد کے اس طرح پھنس جانے پر بے حد افسوس تھا اس نے کہا تم نے دانہ تو دیکھ لیا لیکن وہاں بچھائے گئے جال کو نہ دیکھا تمہاری یہ تیزوینی کس کام کی ہے گد جو جال میں پھنسا ہوا تھا روتے ہوئے کہنے لگا ہاں تم نے سچ کہا لیکن قسمت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا شائر بزرگ سادی نے کہا ہے اجل جب ہاتھ بڑھاتی ہے تو قضا تیز بینیوں چالاکی پر پردہ ڈال دیتی ہے بے کنار سمندر میں پیراک کا غرور کس کام کا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی موسیقی